محاصبہ کرنے کے کئی فائدے ہیں سمرات ہیں محاصبہ کرنے سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندی اپنا محاصبہ کرتی ہیں اپنا جائزہ لیتے ہیں احتساب نفس اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو انسان کو اپنے چھپے ہوئے آئیت نظر آتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی نے ہمارا آئیت بتا دیا ہمارا نقص تو اس نے ہماری توہین کر دی نہیں عقل من اس کو سمجھتا ہے کہ میری اصلاح ہوگی کوئی مجھے بتاتا ہے تو اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہے کہ اس نے میری اصلاح چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو اس کا مقصد کچھ بھی ہو اچھا ہو یا برا ہو لیکن ہم دیکھیں میرے جسم پر گندگی لگی ہے کپڑے پر ہم دیکھیں اس کو صاف کریں اگر وہ گندگی میرے اندر موجود ہے اس کو صاف کر دیا میرا فائدہ اسی طرح کوئی نقص کوئی عائب کوئی دوسرا بھی بتاتا اس کا شکریہ آدھا کریں چاہے دشمن ہو چاہے کوئی بھی ہو قریبی ہو اجنبی ہو واقعی وہ چیز ہمارے اندر ہیں اس کو اصلاح کریں تو ایک اقل من مومن بند مومن کی علامت ہوتی ہے اگر وہ محاسبہ کرتا ہے اس کے ایوب پر وہ متعلق ہوتا ہے اور اس کے لئے آسانی ہوتی اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس سے کچھ گناہ ہو گئے میں نے اپنا حساب لیا واقعی میں نے بہت سارے گناہ کیا میں توبہ کروں گا اللہ سے معافی مانگوں گا بندوں کے حقوق کو اگر میں نے چھینہ بندوں کے حقوق کو ادانی کیا اگر میں نے حساب کر لیا مجھے معلوم ہو گیا فلان کو میں نے ایسا کہہ دیا فلان اس کے ساتھ میں نے ایسا معاملہ کر دیا میں معافی مانگوں گا یہ چیز مجھے معافی مانگنے پر اور اپنی اصلاح کرنے پر جو ہے ابھارے گی تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے محاسبہ نفس کا اسی طرح جو بندہ جو بندی جو ہے اپنا محاسبہ کرتے ہیں محاسبہ کرنا اس باق کی دلیل ہے کہ قیناً یہ بندہ جو ہے صحیح معنوں میں اپنے رفض سے ڈڑنے والا ہے اپنے رفض کا خوف کھانے والا ہے اور آخرت کی وہ تیاری اپنے رفض سے ملاقات کے لئے وہ تیاری کر رہے گئے اسے معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے آج نہیں کل مجھے موت آنے والی میں کیا جواب دوں گا اللہ رب العالمین کو اس مقصد کے لئے رب زلجلال نے مجھے پیدا کیا اتنا حسی موقع دیا اور بہت سارے موقعیں اللہ نے اتا کیے مجھے صحت اللہ نے اتا کی مال و دولت اللہ نے اتا کیا علم اتا کیا بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے ہر بندے کو اتا کی ہیں اس کا صحیح استعمال کر کے رب کا شکر ادا کرے بندہ رب سے جڑ جائے اپنا حساب کرے اپنی اصلاح کریں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یقینا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور آخرت میں صحیح اس کی تیاری کرنے والا رب سے ملاقات کے لئے وہ تیاری کر رہا ہے جو بالکل غافل ہے محاسبہ نہیں کرتا تو بالکل غافل ہے نہ اس کو اللہ پر یقین ہے نہ آخرت کی زندگی پر اس کو یقین ہے اسی طرح جو بندہ یا بندی محاسبہ اپنا کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس کے لئے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حقیقت میں نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے جو اپنا جائزہ جسے میں نے تاجر کی مثال دی جو تاجر ایک اچھا بزنس میان تاجر جو ہے اپنا حساب کرتا ہے اس کو فرق معلوم ہوتا ہے کہ کہاں نفع ہونے والا ہے کہاں نقصان ہونے والا ہے اسی طرح ایک بندے مومین اپنا محاسبہ کرتا اپنا جائزہ لیتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں میں غلطی کر رہا ہوں کہاں میں اچھا کر رہا ہوں اسی طرح محاسبہ کرنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کر لیں آخرت میں سکون راحت اس کو نصیب ہوگی یہیں اس نے محاسبہ کر لیا اپنی اصلاح کر لی آخرت میں اس کا کتاب اس کا حساب آسان ہو جائے اگر اس نے یہاں حساب نہیں کیا بہت سارے گناہ کر کے بھول گیا توبہ کی توفیق نہیں کیسے ملے گی اس کو پتا ہی نہیں کہ میں نے اتنے گناہ کر دی اتنی سستی کی اللہ کے حقوق میں کیا بندوں کے حقوق میں کیا والدین کے حقوق کے سلسلے میں بی بچوں کے سلسلے میں رشتہ داروں کے سلسلے بے شمار جو حقوق اللہ نے بتائے ہیں اگر وہ اپنا جائزہ نہ لیں حساب نہ کریں اپنی اصلاح نہ کریں آخرت میں آنے والا ہر لمحہ پریشان کن ہوگا کہاں سے حساب دے گا کہاں سے اللہ کے سامنے کامیاب ہو سکتا ہے قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا اگر محاسبہ نہیں کرے گا جو محاسبہ کرتا ہے اس کو راحت ملے گی سکون اتمران کی سانس ہو لے گا انشاءاللہ اسی طرح دیکھیں محاسبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے محاسبہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو اس حکم کی بجاوری ایک بندے مومن جو ہے محاسبہ کر کے کرتا ہے اللہ کی حکم کو مانتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے گویا جو محاسبہ نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے اللہ کے جو ہے حکم کی خلاف وردی کرنے والا شمار ہوگا اسی طرح محاسبہ کرنے سے انسان کی زندگی میں جو سستی جو غفلت آئی ہے وہ غفلت دور ہوگی اس غفلت کو انسان چھوڑ دے گا اسی طرح گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا محاسبہ کرے گا تب ہی سمجھ میں آئے گا میں اچھا کام کر رہا ہوں یا غلط کام کر رہا ہوں اسی طرح محاسبہ کرنے سے جو ہے فرائض اور نوافل میں جو کچھ نقص ہمارے اندر لازمی طور سے آج دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی سستی ہیں کاہلی ہیں فرائض کو سنن نوافل تدور کی بات فرائض کی ادائیگی میں ہم کو اتائی کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ کا فضل و کرم ہی تھا کہ اللہ نے فرائض کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کو کیوں اللہ نے مقرر کیا اسی نقص کی وجہ سے کہ ہم فرائض بھی صحیح معنوں میں ادانی کر پائیں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے جنہوں نے صحیح مشہورہ اللہ کے نبی ساتھ ان کو بروقت دیا ورنہ پچاس وقت کی نمازیں اگر فرد ہوتی کیا حالت ہوتی ہماری پانچ وقت کی نماز صحیح معنوں میں ہم سے ادانی ہو پا رہے ہیں اور دیگر جو واجبات ہیں تو دیکھیں برحال محاسبہ کرنے سے بندے کو مدد ملتی ہیں وہ فرائض کو صحیح معنوں میں ادا کر سکتا ہے اگر فرائض میں سستی ہو جائے کوتا ہی ہو جائیں تو اس نقص کو پورا کر سکتا ہے اسی طرح جو بندہ یا بندی محاسبہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں ان کو اللہ کی محبت اللہ کی رضا مندی اللہ کی خربت نصیب ہوتی ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے اللہ ان سے محبت کرے گا کیونکہ وہ اللہ کی حکم کو بجا رہے ہیں بجا لا رہے ہیں اس حکم کے مطابق زندگی گدار رہے ہیں تو اللہ تعالی کی محبت اس کی رضا مندی جو ہے ایسے بندوں کو نصیب ہوگی اسی طرح محاسبہ کرنے کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ بندہ محاسبہ کرنے سے اللہ تعالی کو صحیح معنوں میں پہچان سکتا ہے اللہ کی معریفت اس کو حاصل ہوگی اللہ کا کیا حق ہے اللہ کی عبادت کا اس کو اندادہ ہوگا اور صحیح معنوں میں رب کی بندگی اور اس کے حقوق قادر کر کے جو ہے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اسی طرح ایک اہم فائدہ اہل علم میں ذکر کیا ہے محاسبہ کرنے سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی انسان کا دل صاف ہوتا ہے انسان کا دل پاک ہوتا ہے غلط عقائد اگر اس کی زندگی میں بداعات ہیں قرآفات اس کی زندگی میں آگئے ہیں کغائر سغائر اور بے شمر جو گناہ نافرمانی کے کام ہیں دل ان میں بیٹھ گئے ہیں غلط باتیں غلط عقیدے کی باتیں اصلاح کرے انسان محاسبہ کرے اپنے احتساب نفس کرے تو انسان کا دل پاک ہوگا صاف ہوگا اس کا تذکیہ نفس ہوگا اور جس کی خوشقبری میں نے شروع میں سنائی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سور شمس میں بھی دیکھی اللہ تعالیٰ نے اس باعوں ونفسی وما سواہا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سور شمس میں اللہ نے محاسبہ پر ابھارا تذکیہ نفس پر اللہ نے ابھارا اور کہا کامیاب ہوگیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا غلط عقائد شرکیہ کفری عامال اور اسی طرح برے اخلاق اور جو بھی گناہ کے کام ہیں اسے اپنا نفس کا تذکیہ انسان کر لے تو جہاں اس کا تذکیہ ہوگا وہیں اس کا دل جو ہے پاک و صاف ہوگا اسی طرح جو بندہ جو بندی استمراری شکل میں جو ہے برابر اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے ان کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ سیدھے راستہ ان کو دکھائے گا صحیح راستے پر وہ چلیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اگر انسان محاسبہ نہ کریں تو صراط مستقیم کا پانا بہت ہی اس کے لئے مشکل ہے کیونکہ اس کا نفس کا تسکیم نہیں ہو سکتا اس لئے اس کی نہیں ہو سکتی اور اس کے اندر نقص رہے گا اور خلل رہے گا باخدہ اگر حساب انسان لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انسان جو ہے صراط مستقیم پر آئے گناہوں کو چھوڑ سکتا انشاءاللہ اسی طرح ایک عظیم فائدہ جو اہل علم نے ذکر کیا ہے محاسبہ احتساب نفس کا کہ حساب کرنے سے محاسبہ اپنا کرنے سے انسان کے لئے توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے استغفار کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندے کو جو ہے اللہ کے حقوق میں جو بھی اس نے کوتاہی کی توبہ کی اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں اسی طرح میں نے اشارہ کیا کہ بندوں کے جو مختلف حقوق ہیں اس میں جو بھی نقص لازم ہیں انسان جب اپنا محاسبہ کرتا اپنا جائزہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی اس کو توفیق دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنا محاسبہ کرے گا اتنی اصلاح کرے گا لوگوں سے معافی مانگے گا ان کے حقوق جو ہے ادا کر سکتا ہے تو چھن یہ جو اہم فائدے تھے جس کا علماء نے ذکر کیا ہے